اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف علی خاکی پہلے یہ آپ محمد دانی کی کچھ تصویریں دے لیں آپ نے دیکھ لی یہ واحد بندہ تھا پاکستان پاکستانی وہاں پہ پلئیر جو پاکستان نے وہاں وضاعت خاجہ کے عمود دیکھنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا جتنے بھی اہم ملاقات تھیں پروگرام تھیں انٹرویوز تھیں صرف اس میں یہ ہمارا وزیرے کا قومی ٹیم کا وزیرہ خاجہ شانواز دانی جاتا تھا تو سب سے یعنی کہ جو اہم رول اسے نے ادا کیا ہے وہاں یعنی کہ ایسٹریلین ہر ایک فین سے کومنٹریٹر سے نیوز رپورٹر سے جو رشتے ایک اچھے ان سے ریلیشن بنایا ہے وہ محمد دانی نے بنایا ہے تو یہ ایک واحد ہے جو انجوائے فل کر کے آئے ورڈ کپ کو ویسے ایسی زندگی دوسرے کسی پلیر کو نہیں ملی ہو جیسی ہمارے اس پیم کے وزیرے خاجہ کو ملی ہے دانی بھائی سلام ہے آپ کو جتنی بھی اہم ملاقات تھے تھی کسی سے ہر جگہ پہ ہمارا وزیرے خارجہ ٹیم کا شانواز دانی جاتا تھا آپ اس کے یہ تصویریں چیک کر لیں اس کی میتھو ہیڈن کی بیٹی کے ساتھ بھی تصویریں ہیں مین کھلاڑ کے ساتھ بھی کومنٹریٹر کے ساتھ بھی یعنی کہ ایک اچھے ریلیشن اس نے ہر ملک سے وہاں ہمارے بنا کے آیا ہے تو شانواز دانی کو چاہے کھلائیں نہ کھلائیں مگر اسے ٹیم میں زور رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری ٹیم کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ رپورٹروں کے ساتھ اور دوسرے ملک کے بشندوں کے ساتھ فینس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا لیتا ہے تو شانواز دانی کو ٹیم کا پکا پکا ہمیشہ کے لیے وزیرے خارجہ بنا دینا چاہیے کیونکہ وزیرے خارجہ کام یہی ہوتا ہے کہ دوسرے ملک کے ساتھ روابت ہے کہ ان سے اچھے تعلقات بنانے تو یہ ہمارا کومی ٹیم کا وزیرے خارج دوسری ٹیم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا کر آتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ دوسرے ملک کی ٹیم ہمارے ملک پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئیں گی اور خوشی خوشی آئیں گی کیونکہ اس کا یعنی جو موڈ ہے جو روئیہ ہے دانی کا بہت اچھا ہے بہت پیار ہے اس پر آخر ایک سے بات کرتا ہے خاص کر یہ واحد لڑکا ہے جس کی سب سے زیادہ تعلیم ہے جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو یہ ٹیم میں لازمی ہونا چاہیے اس کو پکا پکا پاکستان کے وزیرے ٹیم کا وزیرے خاجہ بنانا چاہیے تاکہ دوسری ٹیموں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کا سکے تو اگر میری ویڈیو کی ہو سسکرائب کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں حافظ